برشا چار مخت بھارت کا سپنا ساکار کرنے کے لیے زی نیوز اکثر دیش میں برشا چاریوں کے خلاف محیم چلاتا رہتا ہے اور اپنے اسی محیم کے تحت اب ہم آج کی ایک اور بڑی خبر کا وششن کریں گے بلکہ یوں کہیں کہ آپ کے سامنے خلاصہ کریں گے کیونکہ آج بھارت کا بجٹ پیش ہوا ہے اسی لیے خبروں کا موڈ بھی بجٹ سے ہی پربھاویت ہے حالانکہ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک دوسرے قسم کے بجٹ سے جوڑی خبر ہے اور یہ بجٹ ہے دیش کے پورو وطمنطری پی چدامرم کے بیٹے کارتی چدامرم کا کارتی چدامرم کے بجٹ کو آپ make money in India and invest around the world والا بجٹ پلان بھی کہہ سکتے ہیں زی نیوز نے ائر سیل میکسس سکیم کی ریپورٹنگ کی اور آپ کو پردے کے پیچھے چھپے ہر سچ کی جانکاری دی ہے اس لیے آج پورو وطمنطری پی چدامرم کے بیٹے کارتی چدامرم کی چودہ دیشوں میں چل رہی پیسوں والی فیکٹری کے بارے میں جانکاری دینی ضروری ہے دسمبر 2015 میں ای ڈی یعنی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور ائر سیل میکسس سکیم کی جانچ کر رہی انکم ٹیکس کی انویسٹیکیشن ونگ نے چین نئی میں چھاپے ماری کی تھی اور اس چھاپے کے دوران جو دستاویز ہاتھ لگے تھے اس میں حیران کر دینے والے تتھے سامنے آئے ہیں میرے پاس اس وقت ان دستاویزوں میں چھپی چونکا دینے والی جانکاریاں موجود ہیں جو ہمارے سوتروں نے ہمیں دی ہیں اور یہ جانکاریاں آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں چھاپے ماری کے دوران جانچ ایجنسیوں کو جو دستاویز ملے ہیں ان سے صاف پتا چلتا ہے کہ پورو ویت منتری پی چیدمرم کے بیٹے کارتی چیدمرم نے دنیا کے الگ الگ حصوں میں اپنا بڑا بزنس نیٹورک تیار کر رکھا ہے یعنی آپ دنیا کے کسی بڑے دیش کا نام لیجئے اور اس دیش میں کارتی چیدمرم کی کمپنی یا پروپرٹی موجود ہیں اس کے لیے کارتی چیدمرم نے ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بزنس گتیویدیوں کی مدد سے لنڈن، دوبائی، ساؤت افریقہ، فلیپینز، تھائیلنڈ، سنگاپور، ملیشیا، شریلنکا، بریٹش ورجن آئیلنڈ، فرانس، امریکہ، سوٹزیلنڈ، گریس یعنی چودہ دیشوں میں کارتی چیدمرم نے اپنے بزنس کا سامراج جے کھڑا کر لیا ہے آپ کسی بھی بڑے دیش کا نام لیجئے اور وہاں آپ کو کارتی چیدمرم کی پروپرٹی ملے گی جانچ ایجنسیوں کو کارتی چیدمرم کی سبپرٹی کے بارے میں یہ تمام جانکاریاں اس وقت ملیں جب انہوں نے ان کی کمپنی ایڈوانٹیج سٹیٹیجک کنسلٹنگ پرائیوٹ لیمیٹیٹ پر چھاپا مارا یہاں گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ وہی کمپنی ہے جو ایئر سیل میکسس ڈیل میں فینینشل ٹرانزیکشنز اور ٹیلیکوم بینیفیشیریز میں شامل تھی کارتی چیدمرم نے زیادہ ترانزیکشنز پروپرٹی کی خریدداری اور ادھگرن ایڈوانٹیج سٹیٹیجک کنسلٹنگ سنگاپور پرائیوٹ لیمیٹیڈ سے ہی کی تھی حال فلال میں جتنی بھی چھاپے ماری ہوئی ہے اس سے پتا چلا کہ ورش دوہزار چھے سے دوہزار چودہ کے دوران کارتی چیدمرم کی سمپتی میں دن دونا رات چوگنا اضافہ ہوا ہے غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ان آٹھ ورشوں کے دوران کارتی چیدمرم کے پتا پی چیدمرم اس دیش کے گرہ منتری اور وط منتری کی ذمہ داری سنبھال چکے ہیں جن چودہ دیشوں میں کارتی چیدمرم نے اپنے بزنس سامراجیک جو کھڑا کیا ہے ان میں سے دو دیشوں کی طرف میں آپ کا دھیان آج آکاشت کرنا چاہتا ہوں کارتی چیدمرم کی ایڈوانٹیج سٹیٹیجک کنسلٹنگ سنگاپور پرائیویٹ لیمیٹیڈ نام کی کمپنی نے بیٹیش ورجین آئیلنڈ میں ایک کمپنی بنائی کارتی چیدمرم کی کمپنی نے بیٹیش ورجین آئیلنڈ کی کمپنی فل انویشنز لیمیٹیڈ میں چار لاکھ سنگاپور ڈالرز کا نویش کیا ایڈوانٹیج سٹیٹیجک کنسلٹنگ سنگاپور نے بیٹیش ورجین آئیلنڈ کے گیبین ٹریڈنگ لیمیٹیڈ میں بھی فائننشل ڈیلنگز کی ہیں اور سٹزیلینڈ میں بھی اس کے آفیسز ہیں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس کمپنی کے زیادہ تر ٹرانزیکشنز سویس بینکز کے ذریعے کی گئے ہیں جانچ ایجنسیوں کو ڈالرز اور یورو میں ٹرانزیکشنز کے ثبوت بھی ملے ہیں جانچ ایجنسیوں کو یہ جانکاری بھی ملی ہے کہ کارتی چیدمرم کی سنگاپور والی کمپنی نے کئی ملیشن کمپنیوں میں ٹرانزیکشنز کیے ہیں آپ کو یہ جانکاری دینا بھی ہے ضروری ہے کہ ملیشیا میں ٹیلیکوم کی بڑی کمپنی میکسس کا ہیڈکوارٹر ہے جس کا ادھگرن ورش دوہزار چھے میں ائر سیل نام کی کمپنی نے کیا تھا چھاپے ماری میں کچھ ایسے پیمنٹ ڈیٹیلز بھی ملے ہیں جس میں ویدیشی مدرہ میں تیس کروڑ روپے سے زیادہ کی رکم دی گئی یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کارتی چیدمرم کی ایڈوانٹیج سٹیٹیجی کنسلٹنگ نے ویدیشوں میں یہ تمام نویش ٹرانزیکشنز اور کمپنیوں اور پرپرٹی کا ادھگرن ورش دوہزار چھے میں ائر سیل اور میکسس ڈیل کے بعد کیا ایڈی اور انکم ٹیکس نے یہ تمام جانکاریاں سپریم کورٹ کو دے دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ ٹوجی گھوٹالے کے ایک حصے کے طور پر دوہزار گیارہ سے ائر سیل اور میکسس سکیم میں ہو رہی جانچ کی نگرانی کر رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ کیندری جانچ ایجنسی سی بی آئی کے ساتھ بھی یہ جانکاریاں شیئر کی گئی ہیں اب ظاہر ہے کارتی چیدمرم اور پی چیدمرم اس پورے گھٹنا کرم سے بے چین ہو گئے ہیں اور آج جب زی نیوز نے پی چیدمرم سے اس مدے پر سوال پوچھا تو انہوں نے بجٹ شبد کو اپنی ڈھان بنا لیا تو پی چیدمرم نے آج اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ آج میں صرف بجٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے بجٹ کے بارے میں وہ آج بات نہیں کرنا چاہتے تھے یہاں میں آپ کو دیش کے پورو ویت منتری اور گرہ منتری رہ چکے ورشت کانگریس نیتا پی چیدمرم اور کارتی چیدمرم کی جیب کے بارے میں ایک ایکسٹرہ جانکاری بھی دینا چاہتا ہوں ایڈی آر یعنی Association for Democratic Reforms نے ورش 2011 میں پی چیدمرم کے ایفیڈیوٹ کے آدھار پر اپنی ویب سائٹ پر ان کے ایسٹس اور لائیبیلٹیز کا ایک بیورہ چھاپا تھا جس کے مطابق اس وقت پی چیدمرم کی کل سمپتی چوبیس کروڑ چالیس لاکھ روپے سے زیادہ تھی جبکہ لائیبیلٹیز چوہتر لاکھ روپے کی تھی وہیں ایڈی آر کے مطابق ورش 2014 میں کارتی چیدمرم کے کل ایسٹس انسٹھ کروڑ چھاسٹھ لاکھ روپے سے زیادہ کے تھے جبکہ لائیبیلٹیز نو کروڑ پچیس لاکھ روپے کی تھی آپ کو بتا دیں کہ ایئر سیل میکسز کیس میں سپیشل ٹوجی کورٹ نے پورو دور سنچار منطری دیا ندھی مارن ان کے بھائی کلا ندھی مارن اور ان کی پتنی کو سمجھ جاری کیا تھا سپیشل کورٹ نے پروورتن ندشالے کی چارشیٹ کا سنگیان لیتے ہوئے سب ہی کو گیارہ جولائی کو پیش ہونے کے نردیش دیئے تھے ایڈی کی طرف سے فائل کی گئی چارشیٹ پر پرتکریہ دیتے ہوئے کورٹ نے کہا تھا کہ جو بھی ساکشے ریکارڈ میں رکھے گئے ان کا دھیان کرنے کے بعد عدالت پوری طرح سے سنتشت ہے کہ آروپیوں کے خلاف اس ماملے کو آگے بڑھانے کے لیے پریابت ثبوت ہیں ساکشے ہیں اس لیے آروپیوں کے خلاف سمجھ جاری کیے جائیں کورٹ نے ایڈی سے کہا تھا کہ یدی ضرورت ہو تو آروپیوں کے خلاف تازہ شکایتیں درج کی جائیں اور انویسٹیگیشن آگے بڑھایا جائیں آپ کو یاد دلا دیں کہ مارن بندوں پر سات سو بیالیس کروڑ روپے کی ریشوت لینے کا آروپ ہے جب یہ ایر سیل اور میکسس ڈیل ہوئی تھی اور تب مارن اس دیش کے ٹیلی کام منتری تھے